ماشاءاللہ ڈاکٹر توفیق صاحب نے ماشاءاللہ خوب محفل جمعی اور آج کی محفل ہمارے جتنے بھی احباب ہیں یہاں کے رفقہ ختم نبوت آئیلینڈ انہوں نے ماشاءاللہ لوٹ لی ہے یہ دیکھیں پروجیکٹ اس مسجد کا مسجد شہدہ آئیلینڈ یہ اس کا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ مسجد بنے گی زبردست اور یہ تین سو پچاس سال پرانی جگہ ہے کمیونٹی کلچرل اینڈ ایڈوکیشن کیمپس بنے گا پہنے تین سو سال پرانی اور کیا وکٹوریان یہ ہوسٹ ہے وکٹوریان ہوسٹا اس کے بعد سیونٹین پیفٹی سترہ سو پچاس سے وکٹوریان ہوسٹا اس کے بعد یہاں پہ ساکیک گورڈ بنائیا تھا شیخ لیٹل قرآت 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 یس پلیز ایک آیت انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پلیز اعوذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءْ وَسِعَ ماشاءاللہ اللہ مزید وزید آمید دوکٹر توفیق صاحب کے ساتھ یہ بلڈنگ کا دورہ کر رہے ہیں مفتی عبدالوحاب صاحب اور اس میں بہترین قسم کا اس جگہ سامنے فرما رہے ہیں یہاں مسجد بنے گی انشاءاللہ بہت بڑی منارے والی اور یہاں پارکنگ فل ہوتی ہے عید کے دن نمازی جب آتے ہیں تو تقریباً یہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور یہاں تقریباً تقریباً جمعہ کے دن چار سو کے قریب لوگ آتے ہیں کثیر تعداد ہے نوجوانوں کی ماشاءاللہ یہاں دوکٹر صاحب کی سماجی خدمات کے ساتھ دینی خدمات بہت زیادہ ہیں اور ان کے پورا گھر اللہ کے لئے قربان ہو گیا اور اس کی جو تاریخ ہے اور اس سلسلے میں جو واقعات ہیں وہ بڑے درناک واقعات ہیں یہ سکول کی بیلڈنگ میں داخل ہوئے ہیں ابھی انشاءاللہ بھی لائٹ آئے جائیے آپ کی ان کا پورا گھرانہ دین علوم سے آرستہ تھا لنکہ یہ قربان ہو گیا اور لیسٹر میں پڑا کرتے تھے ان کے بچے ان کی اہلیہ کوئی معلومات تھیں کوئی حافظہ تھی بس گھر میں ایک حادثہ ہو گیا اور آگ لگ گئی رات کو سب اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہید ہو گئے تھے یہ سکول ہے دیشہ یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ پہلی ہماری کلاس شروع ہوئی تھی دوہ دار چودہ میں نا اسی کمرے میں جو ہے ہم لوگوں نے اپریل دوہ دار چودہ میں پہلا اسکول کا اوپن ڈے کیا تھا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مولانا آدم صاحب جب تشریف لائے تھے اٹھارہ میں دوزار تیرہ میں جب ہم نے جگہ اپریل میں خریدی تھی چھبیس اپریل دوزار تیرہ میں جگہ ہم نے خریدی تھی تو پھر ہم نے مولانا آدم صاحب ان کی فیملی آئی تھی مولانا صندی صاحب مولانا عدریس صاحب داروڑنم لیسٹر سے تو یہ سب آئے تھے یہاں پہ پروگرام کیا تھا ہم نے کمیونٹی کو سب کو دکھایا تھا کہ یہ جگہ جو ہے نا اللہ نے مسلمانوں کے لیے دیئے نا تو یہاں پہ مولانا آدم صاحب میرے دونوں بچوں کو جو ہے نا کہہ رہے تھے نا بیلال کو اور جمال کو نا کہ بیٹا آپ لوگوں نے آگے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے نا تو یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اسی روم میں جو ہے نا وہ ان دونوں سے جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے مولانا آدم صاحب اللہ کو پیارے ہو گیا اللہ کے پاس پہنگی گئے لیکن دیکھو کام چل رہا ہے کام چل رہا ہے اسکول شروع ہو گیا اور اسکول کا آٹھوں سال ہے یہ نا ساری ٹی ماشاءاللہ مستاعد ہیں یہاں پہ ساری ٹی ملتا ہے ٹیچروں کی سیلری بھی ہم لوگ دیتے ہیں کچھ فیس بچوں کو چارج کرتے ہیں لیکن پھر ہم یہ فوڈ سیل کرتے ہیں اور باقی مسجد میں ہماری ایکٹیوٹی ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ ٹیچروں کی سیلری بغیرہ کا اور یہ سب الحمدللہ بچے ہیں آٹھ کلاسوں میں تو بلکل کم نمبر ہے نا تو بچوں پہ زیادہ کنسٹریش پورا پرائمری ہے پورا پرائمری ہے اس سال ہمارا آٹھا سال ہے تو سکس میں بچے ہیں یہ سال ہے جسے ہم نے نام کر رہا ہے پدی سے لکھی ہے آئی لینٹ کے اندر اس سکول کے آرے ہیں اس کے بعد آکے کام اکتا رہا ہے جی 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 جو آپ دیکھ لیں پرائمری میں یہاں پہ سٹیٹ اسکول ہیں یہاں پہ جو ہے نا اب تو پرائمری کے اندر یہر فائف و یہر سکس میں ہمو سیکھولے